انشاءاللہ اگر آپ سال بعد یہ میری ویڈیو دیکھیں گے تب آپ کو یہی دس مڈلا کے جو 65 کیا پلارٹ مل رہے ہیں یہ ایک کروڑ کے نظر آئیں گے اور یہی 47 لاکھ والے جو پلارٹ ہیں ساڑھے 47 کے یہی آپ کو 70 75 لاکھ کے ملے گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ناظرین آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو بڑی امپورٹڈ ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو شوٹرم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا لانگ ترم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لوکیشن آپ کو بتاتا چلوں تو اس وقت میں موجود ہوں سیکٹر ون کی آخری ڈیل کے اوپر جو ریسلٹ کپنی نے دس مڈلا اور سات مڈلا کے پلارٹ لانچ کیے تھے تو لیفٹ سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والے وہ پلارٹ تھے جو کپنی نے پیس اٹھا آگے اس مہینے پہلے یہ لانچ کیے تھے اور اس وقت یہاں پہ گھر بننا سٹارٹ ہو گئی ہے گھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھنے گھر بنا ہوئے ہیں بلکل سات پہ بنا ہوئے دس مڈلا کا اس سائٹ پہ آپ دیکھیں گے تو ایک گھر یہاں پہ بنا ہوئے ایک گھر وہاں پہ بنا ہوئے اور یہ والا اس کا دنچہ اس کا مکمل ہو گئے یہ والے جو دس مڈلا کے اس وقت آپ کو پلارٹ مل جاتے ہیں یہاں پینسر لاغ میں اور اگر بلکل اس کے علاوہ یہاں پہ اگر بات کریں یہاں پہ یہ گھر بننا ہوگا ہے یہ پرانی ڈیل کا پلارٹ ہے یہاں پہ آپ کو کم سے کم پلارٹ ستر لاکہ ملے گا اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ کارنر والا بھی لیتے ہیں تو وہ آپ کو اسی لاکھ تک ملتا ہے بہترین قسم کا گیپ ہے بہترین قسم کی اس میں آپ کو ڈیفرنس نظر آ سکتا ہے یہاں پہ اگر آپ آئیں گے تو یہ آپ کو مل جاتی ہے اور کارنر آپ کو اسی کا مل جاتا ہے تو اس اپرچونٹی کے حوالے سے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس لوکیشن پہ آپ 65 لاکہ بھائے کرتے ہیں شورٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے تو آنے والے ٹائم میں آپ کا پرانے ڈیل کے حساب سے پلوٹ ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ آپ کو 75 لاکھ مل جاتا ہے پلوٹ اور یہاں پہ آپ کو 50 لاکھ کا مل جاتا ہے دس لاکھ کا ڈیفرنس ہے پانچھے مہینے کے اندر اندر یہ بلکل برابر ہو جائے گا پرانے جو ریٹ ہیں ان کے اوپر ہی آپ کو یہ نئے پلوٹوں کا ریٹ مل جائیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو لانگ ٹرم اندرشمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ والے پلوٹ اگر آپ ایک سال ہولڈ کر کے رکھیں گے یا پرانے ڈیل والے پلوٹ لے لیں تو یہ ایک سال کے بعد آپ کو ایک کروڑ کا مل جائے گا ایک کروڑ آپ کو دے جائے گا اس کے علاوہ ناظرین یہاں پہ ایک اور اپن جونٹی ہے دس مڈلا کے ساتھ ساتھ کمپنی نے یہاں پہ ساتھ مڈلا کے پلوٹ لانچ کی جاتے ہیں تو ان کی لوکیشن آپ دیکھ لیں کہ یہاں بھی یہ ڈمپر کھڑا ہے یہ جو رولر کھڑا ہے جس کے بلکل ساتھ پچھلی دس مڈلا کی ڈیل کے ساتھ ایک نمبر سے لے کر سترہ نمبر تک پلوٹ لانچ کیے تھے اور سارے ٹک ٹو کی طرح وہ بینکے تھے اور یہاں سے لے کر آگے تس وہ بانڈریتہ کمپنی نے نئے پلوٹ لانچ کی ہے اور ان کے اوپر کمپنی نے آفر بھی لگائی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیکٹر ون کے اندر اگر آپ ریٹ کو کمپیر کریں گے اور یہ نئی ڈیل کو کمپیر کریں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی پرانے ریٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کم سے کم پچاس لاکھ سے لے کر آپ کو ساٹھ لاکھ تک آپ کو سیکٹر ون کے اندر پلوٹ ملتا ہے ساتھ مڈلا کا اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ آجائیں تو یہاں پہ صرف اور صرف آپ کو ساڑھے سنتالیس میں ساڑھے سنتالیس لاکھ میں کمپنی آپ کو یہاں پہ پلوٹ دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنی آپ کو رمضان کے اندر ایک عمرے کا فری ٹکٹ بھی دے رہی ہے میں آپ ایک چھوٹی سی چیز بھی بتاتا ہوں میرے کلائنٹ آئے تھے سپین سے میرے بھائیوں جیسے دوست ہیں یہاں پہ ان کو میں نے پلوٹ دکھایا یہاں پہ وزٹ کر کے گئے تو وہ ہیران ہو گئے کہ یار اتنا مہنگا یہاں پہ یہاں پہ آپ پچاسی کا پچیتر کا بتا رہے ہو وہاں پہ مجھے ساتھ کا بتا رہے ہو تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ پرانی ڈیل تھی یہ نئی ڈیل ہے تو پھر یہاں پہ اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو یہاں آپ کو بہت اچھا فائدہ ہو جائے گا اسی حوالے سے بلکل یہی لوکیشن ہے سات مڈلا گی سات مڈلا گی آپ سنتالیس ایڈ سنتالیس کا لیتے ہیں آنے والے ٹائم میں اس میں کوئی شک نہیں ہے سب سے جو ٹاپ کی لوکیشن ہے میٹرو سٹی سرائلم گیر کی وہ یہی ہے میٹرو سٹی سرائلم گیر کا سیکٹر ون کامیاب ہی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ جی ٹی روڈ کے بلکل قریب تھا امنیٹیز اس میں کافی زیادہ تھی بہت زیادہ امنیٹیز ہونے کی وجہ سے اس کے ریٹ ڈیبل سے بھی اوپر چلے گئے ہیں اب آپ کو میں یہاں پہ جو ارتکیت امنیٹیز ہے وہ بتاتا چلوں میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں گلو پارک ہے بلکل واقعی بسانچ کے اوپر اس کے ساتھ آپ کو انٹرنیشنل چینز کے جو ریسٹورٹ ہے وہ مل جاتے ہیں بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کو یہاں پہ گیمک ارگیٹ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین میری بیک سائیڈ پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یورو ہائپر مارٹ مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو بلکل اس کے ساتھ دنسل پانٹین مل جاتا ہے تو بلکل یہ سامنے آپ کو یہ گیٹ نظر آ رہا ہے یہ فیس ٹو کے اندر جا رہا ہے یہاں پہ سیکیورٹی کنٹرول روم ہے رائٹ سائیڈ پہ اور یہاں پہ واقعی ڈسٹنس کے اوپر آپ کو ایک بہترین خوبصورت قسم کا یہاں پہ آپ کو ایک پارک مل جاتا ہے ایک بلکل کے اندر دیس اور واقعی ڈسٹنس کے اندر یہاں پہ جامعہ مسجد رہا ہے ہر لحاظ سے ہر طرح کی امیونٹیز کے حساب سے سب سے کاف کی لوکیشن یہ والی موجود ہے اگر آپ کے پاس ہارڈ کیش موجود ہے تو آپ کس جگہ کا انتخاب کریں اس کے علاوہ آپ پہ ہی مینہ جائیں اور اگر آپ کے پاس تھوڑے سی پیسے ہیں اس وقت پینسٹھ لاکھ ہیں یا ساڑھ سنتالیس لاکھ ہیں تو لازمی اس اپرچونٹی کو آپ نے اویل کرنا ہے انشاءاللہ اگر آپ سال بعد یہ میری ویڈیو دیکھیں گے تب آپ کو یہی دس مڈلا کے جو پینسٹھ کی پلوٹ مل رہے ہیں یہ ایک کروڑ کے نظر آئیں گے اور یہی سنتالیس لاکھ والے جو پلوٹ ہے ساڑھے سنتالیس کے یہی آپ کو ستر پیسیتر لاکھ کے ملے گے تو بہترین اپرچونٹی ہے بہترین لوکیشن ہے پہلا راؤنڈ آباؤٹ ہے یہاں سے آپ پیدل بھی جگہ 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 کی طرف جائیں گے تو ہارڈلی دو منٹ میں آپ پہنچ جائیں گے بینک بلکل ان کے ساتھ ہیں یہ سامنے آپ کو سنیری بینک نظر آ رہا ہے وہ الخطے کے بلکل نیچے چھوڑا سا آگے جائیں گے وہ جیٹی کے پاس آپ کو نظر آ جائے گا بینک الفلاں مل جائے گا ہر لیاغ سے یہ سب سے اچھی لوکیشن ہے تو آپ کو ضرور انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کیونکہ یہ جو موقع ہے یہ بار بار نہیں ملے گا آپ کو سیکٹر ون بہت زیادہ کنجسٹڈ ہوتا جا رہا ہے یہاں پہ گر بہت زیادہ بنتے جا رہے ہیں پلٹوں کی جو انویٹری ہے وہ بلکل شورٹ آتی جا رہی ہے تو یہ سمجھ لے کہ کمپنی کی طرف سے اپنے تمام کلائنٹس کو یہ گفٹ ہے تھوڑی قیمت کے اوپر آپ کو ایک اچھا پیکیج مل رہا ہے یہاں پہ تو یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو کسند آئی ہوگی کسی بھی قسم کی پراپٹی سے ریلیٹڈ انفرمیشن کے لیے ہمارے ایریا کے اندر جو پراپٹیز ہیں میٹرو سٹی یہاں سٹی آسنگ ہے یہاں ریم سٹی ہے یہاں گرینٹ سٹی ہے کسی بھی قسم کی آپ کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ مجھے نیچے دیئے کے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہترین سرسز پروائیڈ کی جائیں گی مناظرین اس کے ساتھ ہی بھی اجازت چاہوں گا اپنے میزبان محمد عدیل کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے کن اکسیدیو کے ساتھ دیکھتے رہیے آلکہ بھیر بیلڈہ رہے ہیں پراپٹیز